تو عمران خان کی جو عزدواجی زندگی اظہار اس حوالے سے بھی کچھ خبریں چل رہی ہیں تو زیچہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ بھی سکسیسفول ہوگی سکتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی جو عزدواجی زندگی ہے اس حوالے سے میں رکھا ہے یہ ان کا ذاتی ایک ہے تو ان کی زندگی ہے لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں لیکن ان کے زیچہ کی مطابق ایسی کچھ چیز نظر نہیں آ رہی ہے اجیسا دوسری جانب یہ ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ کیا وزیراعظم بن سکتے ہیں واپس آئیں گے پاکستان یا نواز شیف پاکستان واپس نہیں آئیں گے نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کا جو اچھا دور ہے وہ پچھلے سال جلائی سے شروع ہو چکا گیا تو بالکل نواز شریف صاحب کسی بھی وقت پاکستان آ سکتے ہیں اور پاکستان کے خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں جو تین مرتبہ پاکستان کے وزیراعظم رہ چکے ہیں لیکن جہاں تک بات ہے بارہ سے ان کا وزیراعظم مننا یہ ابھی ان کے زائچے میں نظر نہیں ہے کیسی پوسیبلیٹی نہیں ہے تو مریم نواز کا خرک کیا جا کے بتا رہے ہیں کوئی سوال اسے تھوڑا بتائیے گا کہ مریم نواز کی سیاست کیا نظر آ رہی ہے مریم نواز کا زائچہ اگر میں دیکھوں تو مریم نواز کے زائچے میں ان کا اسنڈنٹ چونکہ ورگو ہے اور کافی زیادہ ان کے زائچے کی اور ان کے والد کے زائچے کی مماثلت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پلانٹس کی پوزیشن آلموس سیم ہونے کی وجہ سے ان کے والد نے انتخاب کیا اپنی بیٹی کا اور انہوں نے بھی انتخاب کیا اپنے والد کے نقشہ قدم پر چلنے کا لیکن انفورچنٹلی ان کے زائچے میں مرکری انتہائی خراب جگہ پر بیٹھا گیا جو کہ صاحب زائچہ کی اس کا اقتدار اس کی عزت اس کی شہرت اس کی فہن اس کی خواہشات اس کا آگے بڑھنا اور اپنے مشن پر پہنچ کر کوئی ایسی چیز کر جانا کہ اس سے ایک دم پیچھے گر جانا یا سٹپ بیک ہو جانا تو مریم نواز کے زائچے میں پلحال اس قسم کی پوزیشن کوئی نظر نہیں آیا بلاول کے بارے میں دور سے بتائیے گا کہ بلاول کا کیا نظر آ رہا ہے بلاول کے زائچے کے مطابق جو کہ مارس اس کا رولنگ پلانٹ ہے اور دو ہزار اٹھائیس سے بلاول کا اچھا دور شروع ہو رہا ہے کہ دو ہزار اٹھائیس کے بعد سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ وزیر آزم یا اس کے برابر جو بھی منصب ہوتا ہے اس تک پہنچیں گے لیکن دو ہزار اٹھائیس ان کا اچھا دور شروع ہو رہا ہے تو عمران خان کی جو ازدواجی زندگی ازار اس حوالے سے بھی کچھ خبریں چاہ رہی ہیں تو زائچہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ بھی سکسیسفل ہوگی سکتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی جو ازدواجی زندگی ہے اس حوالے سے میں رہا ہے یہ ان کا ذاتی ایک ہے تو ان کی زندگی ہے لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں لیکن ان کے ذائچے کے مطابق نظر نہیں ایسی کچھ چیز نظر نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے عجر صاحب دوسری جانب یہ ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ کیا وزیراعظم بن سکتے ہیں واپس آئیں گے پاکستان یا نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئیں گے نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کا جو اچھا دور ہے وہ پچھلے سال جولائی سے شروع ہو چکا گیا تو بالکل نواز شریف صاحب کسی بھی وقت پاکستان آ سکتے ہیں اور پاکستان کے خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں جو تین مرتبہ پاکستان کے وزیراعظم رہ چکے ہیں لیکن جہاں تک بات ہے بارہ سے ان کا وزیراعظم مننا یہ ابھی ان کے ذائچے میں نظر نہیں ہے ایسی پوسیبلیٹی نہیں ہے تو مریم نواز کا کیا ذائچہ بتا رہے ہیں کوئی سوال سے تھوڑا بتائیے گا کہ مریم نواز کی سیاست کیا نظر آ رہی ہے مریم نواز کا ذائچہ اگر میں دیکھوں تو مریم نواز کے ذائچے میں ان کا سینڈنٹ چونکہ ورگو ہے اور کافی زیادہ ان کے ذائچے کی اور ان کے والد کے ذائچے کی مماثلت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پلانٹس کی پوزیشن ہونے کی وجہ سے ان کے والد نے انتخاب کیا اپنی بیٹی کا اور انہوں نے بھی انتخاب کیا اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا لیکن ان کے ذائچے میں مرکری انتہائی خراب جگہ پر بیٹھا گیا جو کہ صاحب ذائچہ کی اپنی بیٹیشن اس کا اقتدار اس کی عزت اس کی شہرت اس کی فین اس کی خواہشات اس کا آگے بڑھنا اور اپنے مشن پہ پہنچ کر کوئی ایسی چیز کر جانا کہ اس سے ایک دم پیچھے گر جانا یا سٹیپ بیک ہو جانا تو مریم نواز کے ذائچے میں پلحال اس قسم کی پوزیشن کوئی نظر نہیں بلاول کے بارے میں دور سے بتائیے گا کہ بلاول کا کیا نظر آ رہا ہے بلاول کے ذائچے کے مطابق جو کہ مارس اس کا رولین پلانٹ ہے اور دو ہزار اٹھائیس سے بلاول کا اچھا دور شروع ہو رہا ہے کہ دو ہزار اٹھائیس کے بعد سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ وزیر آزم یا اس کے برابر جو بھی منصب ہوتا ہے اس تک پہنچیں گے لیکن دو ہزار اٹھائیس سن کا اچھا دور شروع ہو رہا ہے تو عمران خان کی جو عزدواجی زندگی ازار اس حوالے سے بھی کچھ خبریں چل رہی ہیں تو زیچہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ بھی سکسیسفل ہوگی سکتا ہے لیکن عمران خان صاحب کی جو عزدواجی زندگی ہے اس حوالے سے میں رہا کہل یہ ان کا ذاتی ایک ہے تو ان کی زندگی ہے لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں لیکن ان کے زیچے ایسی کچھ چیز نظر نہیں آرہی ہے ٹھیک ہے اجھے سر دوسری چانب یہ ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ کیا وزیراعظم بن سکتے ہیں واپس آئیں گے پاکستان یا نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئیں گے نواز شریف صاحب کہ پاکستان آنے کا جو اچھا دور ہے وہ پچھلے سال جولائی سے شروع ہو چکا گیا تو بالکل نواز شریف صاحب کسی بھی وقت پاکستان آ سکتے ہیں اور پاکستان کے خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں جو تین مرتبہ پاکستان کے وزیراعظم رہ چکے ہیں لیکن جہاں تک بات ہے بارہ سے ان کا وزیراعظم مننا یہ ابھی ان کے ذائچے میں نظر نہیں ہے کیسی پوسیبلیٹی نہیں ہے تو مریم نواز کا کیا ذائچہ بتا رہے ہیں کوئی سوالے سے تھوڑا بتائے گا کہ مریم نواز کی سیاست کیا نظر آ رہی ہے مریم نواز کا ذائچہ اگر میں دیکھوں تو مریم نواز کے ذائچے میں ان کا سینڈنٹ چونکہ ورگو ہے اور کافی زیادہ ان کے ذائچے کی اور ان کے والد کے ذائچے کی مماثلت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پلانٹس کی پوزیشن آلموس سیم ہونے کی وجہ سے ان کے والد نے انتخاب کیا اپنی بیٹی کا اور انہوں نے بھی انتخاب کیا اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا لیکن انفورچنٹلی ان کے ذائچے میں مرتری انتہائی خراب جگہ پر بیٹھا گیا جو کہ صاحب زائچہ کی اس کا اقتدار اس کی عزت اس کی شہرت اس کی فین اس کی خواہشات اس کا آگے بڑھنا اور اپنے مشن پر پہنچ کر کوئی ایسی چیز کر جانا کہ اس سے ایک دم پیچھے گر جانا یا سٹپ بیک ہو جانا تو مریم نواز کے ذائچے میں پلحال اس قسم کی پوزیشن کوئی نظر نہیں بلاول کے بارے میں دور سے بتائیے گا کہ بلاول کا کیا نظر آ رہا ہے بلاول کے ذائچے کے مطابق کیونکہ مارس اس کا رولنگ پلانٹ ہے اور دو ہزار اٹھائیس سے بلاول کا اچھا دور شروع ہو رہا ہے کہ دو ہزار اٹھائیس کے بعد سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ وزیر آزم یا اس کے برابر جو بھی منصب ہوتا ہے اس تک پہنچیں گے لیکن دو ہزار اٹھائیس سن کا اچھا دور شروع ہو رہا ہے تو عمران خان کی جو ازدواجی زندگی ازار اس حوالے سے بھی کچھ خبریں چل رہی ہیں تو زیچہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ بھی سکسیسفول ہوگی سکتا ہے لیکن عمران خان صاحب کی جو ازدواجی زندگی ہے اس حوالے سے میں رکھا لیا ان کا ذاتی ایک ہے تو ان کی زندگی ہے لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں لیکن ان کے ذہچے کیا بتا رہا ہے ایسی کچھ چیز نظر نہیں آرہی ہے ٹھیک ہے اجھے سر دوسری جانب یہ ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ کیا وزیراعظم بن سکتے ہیں واپس آئیں گے پاکستان یا نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئیں گے نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کا جو اچھا دور ہے وہ پچھلے سال جلائی سے شروع ہو چکا گیا تو بالکل نواز شریف صاحب کسی بھی وقت پاکستان آسکتے ہیں اور پاکستان کے خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں جو تین مرتبہ پاکستان کے وزیراعظم رہ چکے ہیں لیکن جہاں تک بات ہے بارہ سے ان کا وزیراعظم مننا یہ ابھی ان کے ذہچے میں نظر نہیں ہے ایسی پوسیبلیٹی نہیں ہے مریم نواز کا کیا جا کے بتا رہے ہیں کوئی سوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ مریم نواز کی سیاست کیا نظر آ رہے ہیں مریم نواز کا ذہچہ اگر میں دیکھوں تو مریم نواز کے ذہچے میں ان کا اسنڈنٹ چونکہ ورگو ہے اور کافی زیادہ ان کے ذہچے کی اور ان کے والد کے ذہچے کی مماثلت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پلانٹس کی پوزیشن ہونے کی وجہ سے ان کے والد نے انتخاب کیا اپنی بیٹی کا اور انہوں نے بھی انتخاب کیا اپنے والد کے نقشہ قدم پر چلنے کا لیکن انفورچنٹلی ان کے ذہچے میں مرکری انتہائی خراب جگہ پر بیٹھا ہوئے جو کہ صاحب زہچہ کی اس کا اقتدار اس کی عزت اس کی شہرت اس کی فین اس کی خواہشات اس کا آگے بڑھنا اور اپنے مشن پہ پہنچ کر کوئی ایسی چیز کر جانا کہ اس سے ایک دم پیچھے گر جانا یا سٹپ بیک ہو جانا تو مریم نواز کے ذہچے میں پلحال اس قسم کی پوزیشن کوئی نظر نہیں بلاول کے بارے میں دور سے بتائیے گا کہ بلاول کا کیا نظر آ رہا ہے بلاول کے ذہچے کے مطابق جو کہ مارس اس کا رولنگ پلانٹ ہے اور دو ہزار اٹھائیس سے بلاول کا اچھا دور شروع ہو رہا ہے کہ دو ہزار اٹھائیس کے بعد سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ وزیر آزم یا اس کے برابر جو بھی منصب ہوتا ہے اس تک پہنچیں گے لیکن دو ہزار اٹھائیس سینگا چاہدان پہ شروع ہو رہا